موسیقی 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 کیور اینڈ کیئر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود حدی ناظرات بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایڈز نمبر ون ہے کینسر نمبر دو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک دو بیماریاں ایسی ہیں جب ہمیں پتا چلتا ہم ان بیماریوں کے مرض کا شکار ہوئے ہیں تو ہم عام طور پہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اور ان میں سے ایک بیماری ہے ڈائیبیٹیز شوگر بہت سنام نے شوگر کے ساتھ جینا سیکھیں ڈائیبیٹیز کے ساتھ جینا سیکھیں لیکن کیا ہو کیسا ہو کہ آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ بلیڈ کر رہے ہیں کتنا خوفناک ہوتا ہے وہ وقت جب آپ کو پتا چلے کہ گینگرین ڈیویلپ ہو گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا تو خواتین و حضرات اس سے پہلے کچھ پریونشنز بھی ہیں جن کی وجہ سے آپ اور میں کوشش کر کے اس سٹیج پہ نہ پہنچیں تو آج ہم نے سٹوڈیو میں ایک ایسے صاحب کو دعوت دیا ہے جن کا ایس ڈاکٹر کیریئر تین ڈیکٹ سے زیادہ کا ہے اور ایس ڈائیبیٹالوجسٹ اس وقت بہت سے لوگوں کی وہ خدمت کر رہے ہیں اور ایس نن ادھر دین ڈاکٹر شہزاد طاہر اسلام علیکم سر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا چونکہ پری ایمبل میں بھی آپ نے دیکھا اپجیکٹیو یہی ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کا بھلا کر سکیں آپ کی جو سپیشیلٹی بلکہ سب سپیشیلٹی ہے اس میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا انٹریسٹ ڈائیبیٹیز کی طرف ضرور بتائیں کیونکہ آپ گیٹ کیپر ہیں تمام سپیشیلٹیز کے یوجلی سمجھا جاتا ہے کہ پرائیمری کیئر فیزیشن سے ہی گزر کے تمام پیشنٹس ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو یہ کب ڈیویلپ ہوا کیسے ہوا کہ آپ نے ایک سائیڈ چون لی دیکھیں میں گریڈیوشن میں نے کیا تھا نائنٹین نائنٹی میں اس کے بعد سے پھر میں جنرل پیکٹس میں تو نائنٹی ٹو میں آ گیا تھا آفٹر ڈوئنگ مئی ہاؤس جاب اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ فیلڈز میں میں کام کرتا رہا ایز ای فیملی فیزیشن میں نے ایمار سی جی پی کیا پھر اس کے بعد ایم سی پی ایس فیملی میڈیسن کیا لیکن 2010 کے بعد جو ہے نا جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ڈائیویٹیز ایک بہت ہی زیادہ پروگرسیو ڈیزیز ہے اور ورڈ وائٹ بھی اس کی پروگریشن بہت زیادہ ہے اور پاکستان میں بھی اس کی پروگریشن بہت زیادہ ہے تو پاکستان میں اس کے لیے جو سب سے جو مستنت ادارہ تھا وہ کہلاتا ہے وقائی انسٹیٹوٹ آف ڈائیویٹیز پھر اس کے بعد میرا انٹریکشن وہاں پر کچھ دوستوں سے ہوا پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ وہاں پر وہاں سے جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ڈیپلومہ سٹارٹ کیا پھر ڈیپلومہ کرنے کے بعد پھر میں نے 2014 میں میں نے وہاں سے ڈیپلومہ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے ڈائیویٹک فٹ میں جو ہے وہ سپیشلائزڈ کورس میں نے کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اب میں ایز ایڈیویٹالوجسٹ پلس فٹ کیر سپیشلسٹ کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں ایکسلنٹ اچھا ہمارے ناظرین کے لیے پہلے تو یہ بتائیے گا زیابتس یا ڈائیویٹیز یہ ہے کیا کیونکہ میں نے یہ دکھا ہے کہ لوگ اس کو ون ٹائم ٹریٹمنٹ سمجھتے ہیں مجھے ڈائیویٹیز ہے اللہ نہ کرے اور میں نے میڈیسن لی آج کنٹرول ہو گئی تو کل سے میں شاید میڈیسن نہ لوں تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ بسیکلی ہے کیا اس کی ٹائپس کتنی ہیں تو پھر ہم آگے بات کریں جی بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا ہے لوگ ڈائیویٹیز کو بھی جو ہے وہ وہ خانسی نزلہ اور زکام بخار کی طرح سے لیتے ہیں کہ ڈاکس آپ کتنے دن دوائی استعمال کرنی ہیں جب ان کو یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ نے لائف لانگ دوائی استعمال کرنی ہے تو وہ تھوڑے سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں چل رہا ہے کچھ ہمارے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائیویٹیز کو مکمل ختم کر دیں گے میں خیر ہاں کہ یہ کونسپٹ بلکل غلط ہے اچھا ہم اس کی طرف ضرور آئیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا کونسپٹ ہے جس نے ہمارے زیادہ تر لوگوں کو بہت زیادہ بری طرح سے ہرٹ کی ہرٹ کی ہوئے جی بلکل آپ کی بات بہت آپ ڈائیویٹیز کی ٹائپس پہ پر ڈائیویٹیز جو ہے نا سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ ایک پروگریسف اور کمپلیکس ڈیزیز ہے جو کہ آپ کے خون میں شگر کی مقدار جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائیویٹیز میں مبتلا ہو گیا ہے اب وہ کتنی مقدار ہے اس میں فاسٹنگ بلڈ شگر اگر صبح ناشتے سے پہلے کی شگر اگر ایک سو چھبیس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سٹیبلش ڈائیویٹیز کا کیس ہے اور فاسٹنگ کتنے آرز کی ہوتی ہے سٹینڈرڈ ایٹ آرز کی اور اسی طرح سے اگر ہمارے پیشنٹ اس کی جو خون میں پوسٹ پرانڈیل جس کو ہم کہتے ہیں یا کہ کھانا کھانے کے بعد جو مقدار ہے وہ اگر ٹو ہنڈرڈ سے اباب ہو تو ہم کہتے ہیں یہ پیشنٹ ڈائیویٹیز ہے اور وہ کتنے آرز کے بعد وہ تو دیفنیٹل ٹو آرز کے بعد کھانے کے دو گھنٹے کے بعد اگر اس کی ٹو ہنڈرڈ سے زیادہ ہے تو وہ ڈائیویٹیز ہے اچھا اب اس میں دیکھا جائے یہ کہ دو ٹائپس اس کی ویسے موسٹی دو ٹائپس ہوتی ہیں بلکہ تین ٹائپس اس قوم کہہ سکتے ہیں ایک تو ٹائپ ون ہوتی ہے جو کہ عموماً پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ بچوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب یہ نہیں ہے یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے اور اس میں ٹوٹلی جو ہے وہ انسولین پروڈکشن جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے اور اس میں اس کا ٹریٹمنٹ صرف اور صرف جو ہے نا وہ انسولین ہے تو اس وقت this is called ٹائپ ون ٹائپ ون اور انسولین ڈیپینڈنٹ ڈیابیٹی اس کے بعد پھر سیکنڈ جو ہے وہ ہوتی ہے ٹائپ ٹو ٹھیک ہے یا انسولین نونڈیپینڈنٹ ڈیابیٹی کہلاتی ہے اس کے اندر انسولین تو موجود ہوتی ہے لیکن سرٹن فیکٹرز کی وجہ سے وہ انسولین اپنا پروپر جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی اس کی وجہ سے انسلین کے کام نہ کرنے سے جو ہے وہ بلڈ میں شگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ انسلین کے فنکشنز کیا ہیں پھر اس میں جو ہے نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کو بتا سکتے ہیں تو یہ ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز ہوتی ہے ایک ٹائپ تھری اب ہمارے پاس بہت زیادہ کومن ہوتی جاری ہے وہ ہے جسٹیشنل ڈائیوٹیز یا پرگننسی کے اندر جو ڈائیوٹیز ہوتی ہے اس کو وہ ایک ان دونوں سے مختلف ایک ڈائیوٹیز ہے وہ جسٹیشنل ہارمونز جو ہوتے ہیں جو کہ پلسنٹا کی وجہ سے یا فیٹس کی وجہ سے جو پروڈیوز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈائیوٹیز ہوتی ہے اور عموماً یہ پرگننسی میں تھرڈ فورت منت میں سٹارٹ ہوتی ہے اور پرگننسی کے ڈیلیوری کے بعد جو ہے نا یہ سبسائٹ ہو جاتی ہے اچھا گریٹ اچھا ڈرگ صاحب اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ شوگر کی یا ڈائیوٹیز کی دو ٹائپس ہیں تیسری ٹائپ تو بلکل ایسے ہی ہے جیسے پرگننسی کے اندر ایکلمشیا یا پری ایکلمشیا ہو جاتا ہے یا ڈپریشن ہو جاتا ہے تو چلیں یہ تو ایک اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو اس سے ظاہر ہے نقصان ہوگا مجھے دو کوسچنز کا آنسر کریں ایک تو یہ بتائیے کہ دنیا میں پریولینس کتنی ہے پاکستان میں کتنی ہے اور اس میں ہیریڈیٹری فیکٹر کتنا میٹر کرتا ہے دنیا میں اس وقت 463 ملین جو پرسنس ہیں وہ ایفیکٹ ہیں ڈائیوٹیز کے ساتھ یہ 2019 کا انٹرنیشنل ڈائیوٹک فیڈریشن کا ڈیٹا ہے اور اس میں پھر وہ پریولینس یہ لے رہے ہیں کہ 2030 میں یہی تعداد وہ 500 ملین تک اور 2045 میں یہی جو ہے وہ 700 ملین تک جو ہے نا وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ افیکٹ ہوں گے پوری دنیا میں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر جو ہے نا باقی جو ہے وہ پاکستان کا اگر بات کریں ہم تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ڈیفرنٹ مقصد یہ کہ تھوٹس ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن میں چونکہ بائٹ کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہوں تو اس کا ڈیٹا میں آن کرتا ہوں تو اس کے حساب سے پاکستان میں 274 ملین پیپلز جو ہے نا وہ اس وقت ڈیابیٹک ہیں جو کہ تقریباً 26 پوائنٹ جو ہے وہ 26.4 پرسنٹ بنتی ہے یعنی ایکسیلنٹ یعنی سو میں سے 26 سے زیادہ اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیابیٹیز کے جو رسک فیکٹرز ہیں یا ڈیابیٹیز کے جو جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے وہ چیزیں جن کی وجہ سے ڈیابیٹیز ہو سکتی ہیں ان کو کیٹیگرائز کریں کیونکہ میں نے ہریڈیٹری فیکٹر اس لیے پوچھا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ جس فیملی میں شوگر ہو یا جس فیملی میں ہائپر تنشن ہو تو کوشش کریں وہاں شادی نہ کریں یہ اتنا بھی اس کو سٹیڈیو پوچھا دنوں ڈیابیٹیز تو وہاں پر 90% تک چانسز ہیں کہ جو آف سرنگز ہیں وہ ڈیابیٹیز ہوں گے اور اسپیشلی وہ بچے جو جن کی برت کے دوران یا جن کی پرگننسی کے دوران مدر کو ڈیابیٹیز ہوئی تھی وہ 100% چانسز ہوتے ہیں ان کے کہ وہ دیابیٹک ہو جائیں گے اب اس کے ساتھ اگر یہ دیکھا جی یہ تو وہ چیزیں ہو گئی رسک فیکٹرز میں ایک تو ہیڈیٹری رسک فیکٹر آ گیا یہ تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہیں سموکنگ ہماری ایٹنگ ہیڈیٹس میں ہم بہت زیادہ جنگ فوٹس لے رہے ہیں بہت زیادہ سوفٹ ڈرنک لے رہے ہیں اس کے بعد ہم ہم کھانے کھانے کسی وقت بھی ہم کھانا کھا لیتے ہیں کوئی وہ پراپر نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہمارا سلیپنگ ہیڈیٹ ہے وہ بھی سب سے زیادہ کاؤنٹر کرتے ہے اب جو آئی ڈی ایف اس پہ بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ جو سیون ٹو ایٹ آرز کی سلیپ ہے وہ ایک ہیلڈی لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ہم نے بلکل الٹا کر دیا ہو ساری راج جاکتے ہیں سارا دن سوتے میں گو سی 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 کیا ہوتے ہیں ڈائیبیٹیز کے ڈائیبیٹیز کے بعض دفعہ تو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کے ہم شگر جب چیک کریں تو وہ ڈائیبیٹک مقصد دے کے وہاں پر ان کی شگر ہائی ہوتی ہے لیکن جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں بداؤ اینی سیمٹم بھی آ سکتے ہیں بعض دفعہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جی لیکس پین ہے ٹھیک ہے نا ویکنس یہ محسوس ہو رہی ہے تو یہ اس وقت بھی ہم ڈائیبیٹیز اگر شگر چیک کریں تو وہ ڈائیبیٹیز ان کی وہاں پر بھی پوزیٹیو ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں پیاس زیادہ لگنا بھوک زیادہ لگنا آن ایکسپلینڈ وزن کا کم ہونا یہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ مقصد کہا جاتا ہے جس کو کہ ہم فوراں وہ کرتے ہیں پیشاپ کا زیادہ آ جانا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈائیبیٹیز کے سیمٹمز میں شمار ہوتی ہیں میں کوئی صحیح اچھا آپ نے بات کی تھی شروع میں کہ یہاں اتائیت تو اس ملک میں بہت کامن ہے تو آپ نے بات کی تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں شگر ختم ہو جائے گی مجھے بتائیے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ چیلنجز ہیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ جب آپ کے پاس آکے مریض آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ ڈاک صاحب آپ نے شگر کے اندر اتنا کام کیا ڈائیبیٹیز میں تو آپ کو یہ نہیں بتا کہ یہ ہے کہ خوراک کھانے سے ختم ہو جاتی ہے how it feels اب اس میں دیکھیں سب سے بڑا چیلنج تو ہمارے پاس یہ چیز تو ہے ہی ہے ہمارے پاس تھوڑا سا لیٹریسی ریٹ بھی زیادہ افیکٹر لوگ اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں لوگ اس چیز کو کہ ڈاکٹر اگر ہم ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں اس نے ہمیں ڈائیبیٹیز بتائی ہے تو ڈائیبیٹیز کا فیوچر کیا ہے وہاں پر پیشنٹ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے جہاں پر انیجوکیٹیڈ پیشنٹ ہوگا وہاں پر اس کا فیملی میمبرز کو ہم جو ہے نا وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یار یہ لانگ لائف جو ہے نا وہ اپنے کہنا میں اس کا ایک ڈیزیز ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تھوڑ لائف سٹائل تھوڑ میڈیکیشن تھوڑ انجیکٹیبل اگر ہے انسولینز ہیں تو وہ نہیں مقصد تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے تو بسیکلی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں دیں گے میڈیسن کام کروانے کی مطلب میڈیسن دیں گے سیڈنٹری لائف سٹائل ہوگا آپ کا آپ وہ چیزیں فالو نہیں کریں گے جن کی وجہ سے آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں ڈیابیٹیز کو تو یہ زیادہ بڑا چیلنج بن جاتا ہے پھر تو وہ کہیں گے میڈیسن سے بھی فرق نہیں پڑا مجھے بلکل موسٹ امپورٹنٹ جو اس میں فیکٹر جو کہ مینجمنٹ میں آتا ہے وہ لائف سٹائل سب سے پہلی چیز ہے لائف سٹائل لائف سٹائل میں آپ نے اپنی ڈائیٹ ویتر کرنی ہے سموکنگ سیزیشن کرنی ہے آپ کو بلڈ پسچر اگر ہے تو اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد پھر ڈسکلپیڈیمیا اگر آپ کا کولیسٹول بڑا ہوئے اس کو کنٹرول کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے ڈائیٹری حیبٹس کو آپ نے چینج کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ مقصد کھانا لے رہے ہیں تو definitely اس کو پھر حضم کرنے کے لیے وہاں پر مقصد زیادہ انسلین کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد پھر آپ کا ویٹ اگر ہے اس کو بھی آپ کو ویٹ کو بھی ریڈیوز کرنا ہے through exercise through walking or the brisk walking or intensive exercises آپ نے اس کو definitely certain IDF جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو at least half hour exercise کرنی ہے جس سے کہ آپ کا ویٹ ریڈیوز ہوگا اور اس کے بعد جب آپ کا ویٹ ریڈیوز ہوگا تو آپ کا definitely diabetes اگر 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 آپ نے یہ کہا تھا کہ اس میں ویٹ ریڈکشن بھی ریپورٹ ہوتا تو اس بیچارے کا ویٹ تو already کم ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں آپ ویٹ ریڈکشن ایک الگ چیز ہے اس نے جو باڈی فیٹ ہے وہ اس کا کم ہو رہا ہے ہمارے پاس جو مین اس وقت پہلے تو کہا یہ آتا کہ موڑا آدمی جو ہوتا ہے اس کو شگر ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو وسرل ویٹ ہے وہ سب سے داری امپورٹن فیکٹر ہے ابھی پچھلے دنوں انہوں نے سٹڈی کی تھی جیپنیز جو وہ ایک ریسننگ ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے لیکن وہ ان میں دیکھا تھا کہ ڈائیویٹیز نہیں تھی کیونکہ اس میں ویسرل فیٹ نہیں تھا جو ویسراز ہیں جو آرگن اس کے اوپر فیٹ آتا اس کی وجہ سے انسولین ریزیسٹنس بڑھتا ہے انسولین ریزیسٹنس بڑھنے سے زائری بات ہے انسولین اپنا کام نہیں کرے گی تو ڈائیویٹیز گلاسی میں کلیور انکریز ہو جائیں گے یہ وجہ ہوتی ہے اگر ڈائیویٹیز کو انٹریٹیڈ چھوڑا جائے یا کسی کو پتا نہ اس کی کمپلیکیشن نہ چاہیں تو میکرو ویسکولر اور میکرو ویسکولر کمپلیکیشن میں کر سکتے ہیں میکرو ویسکولر کمپلیکیشن میں آپ کا سٹوک آ جاتا ہے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور مقصد یہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور جبکہ میکرو ویسکولر میں اس میں آپ کے کڈنی فیلور بھی آ جائے گا آپ کا جو ہے وہ جو ڈائیویٹیک فٹ جس کو ہم کہتے ہیں پاؤں پہ زخم ہو گیا اور گینگرین یہ ساری چیزیں آ جاتا اور امپورٹیٹ کرنا پڑتا ہے امپورٹیٹ کرنا پڑتا ہے اچھا کتنا فیٹل ہے ڈائیویٹیز انٹریٹیڈ ہو تو دیفنیٹی اس میں تو فیٹل اس لحاظ سے ہے کہ یہ اگر انٹریٹیڈ ڈائیویٹیز ہوگا تو خالی ڈائیویٹیز تو نہیں آتا اس کے ساتھ پھر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں وہاں پر اس کا لپیٹ پروفائل جو ہے وہ ہو جائے گا پلیک فارمیشن بہت زیادہ ہو جائے گی ہارٹ اٹیک کے چانسز ہنڈیٹ پرسنٹ انکریز ہو جاتے ہیں اچھا تھیوریٹیکل سینگ کوئی لنک ہے بٹوین ڈائیویٹیز انڈ ایتھی روسی کلیروسیز جو ہو جاتا ہے لازمی بات ہے کیوں نہیں ہے یہ سارا کا سارا جو ہے آپ اس کو انٹرلیٹڈ سسٹم ہے ان کو اس میں بلڈ ویسلز میں جو ہے نا وہ ایسی چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایتریومہ فارمیشن ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہارٹ مسلز کے اندر بھی ڈیفرنٹ چینجز آتی ہیں میوپیتیز کارڈک میوپیتیز ہو جاتی ہیں وہاں پر اچھا ٹریٹمنٹ کی طرف جانے سے پہلے جو سب سے امپارٹنٹ اس وقت ڈیفرنٹ کے اندر وائٹل رول پلے کرتی ہے وہ انسلین کرتی ہے ہم انسلین کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہیں گے ایک یہ ہارمون ہے جو کہ جو لب لبا ہے جس کو ہم پنکریاس کہتے ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں اس کا مقصد الگ ایکشن ہوتا ہے اس میں دو ٹائپس کی انسلین پروڈیوس کی جاتی ہیں جو کہ جس میں اگر ہم کہا جائے کہ ایک بولنس انسلین ہوتی ہے جو کہ کھانا کھانے کے فورا کھانا کھاتے ہی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اس کا لیول انکریز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کھانے کو لیول کو منٹین کر کے وہاں پر جو انسلین جو آپ کی شگر بڑھتی ہے اس کو منٹین کر کے اس کے بعد پھر وہ آ جاتا ہے ایک انسلین کا لیول جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو کہ 24 آرٹس تک رہتا ہے یعنی آپ جب فاسٹنگ میں ہیں آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں اس وقت وہاں پر بھی تھوڑا بہت آپ کا جو شگر لیول آپ کا اس کو منٹین رکھنے کے لیے وہ اس طریقے سے تو انسلین ایکچول بیسیکلی ہارمون ہے اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شگر جو آپ کہیں اس کو یا مٹھاس کہیں یا جو آپ کے جو شگر پارٹیکلز ہیں یہ جب جسم کے اندر آتے ہیں کھانا کھانے کے بعد جب خون میں اس کی مقدار بڑھتی ہے تو وہ اس کو انجن کی طرح سے کام کرتے ہیں اس کو لے کے اور اس کے بعد ٹارگٹ آرگنز اس کے یہ بتائیے گا کہ ڈائیبیٹیز کی کیا ایسی ٹریٹمنٹ آویلیبل ہیں جن کی ویرہ سے quality of life بھی بہتر ہوتی ہے اور long run میں life expectancy بھی بڑھتی ہے برکل ایسے ہی ہے اب تو بہت ساری ایسی ڈرگز آئی ہوئی ہیں جو کہ رینل پروٹیکشن بھی دیتی ہیں جو کارڈک پروٹیکشن بھی دیتی ہیں جو مقصد اس کی ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹ ہے ان کی life expectancy کو مقصد بہت زیادہ بڑھاتی ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی تو یہ سمجھ نہ بہت ضروری ہے ڈیزیز موڈیولیٹ نہیں ہوگی یہاں پر سب سے پہلی بات ہے کہ آپ سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے وہ اپنا lifestyle change کرنا ہے آپ smoking کو چھوڑنا ہے آپ سیڈنٹری lifestyle کو چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ اپنی dietary habits کو جانا چھوڑنا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نہیں استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ آپ sleep hygiene کو آپ دیکھیں گے mind آپ کا fresh ہوگا تو یہ ساری چیزیں آ جیں گے اس کے بعد پھر اگر تو patient type 2 diabetes ہے تو وہاں پھر ہم ایک drug سے شروع کرتے ہیں اور اس کو تین مہینے تک ہم وہ drug دیتے ہیں lifestyle plus ایک drug تین مہینے تک drug دی اس کا دوبارہ HBA 1C یہ ایک test ہوتا ہے جس ہم چار مہینے کا ایک average پتہ کر لیتے ہیں کہ چار مہینے سے شگر جا رہا کیا یہ پہلی دفعہ پریزنٹیشن پہ بھی کرتے ہیں اس کو ہم پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے سیمپل test سے کہ اس کا شگر انکریز ہے تو پھر HBA 1C اس وقت بھی کرنا ہوتا ہے ہم کرواتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے عرصے سے اس کا blood شگر لیول کب سے زیادہ بڑھا ہوئے اس کے بعد پھر 2 drugs پہ آ جاتے ہیں 2 کے بعد 3 months کے بعد اگر ویٹ کریں 3 drugs پہ 4 drugs پہ پھر اس کے بعد پیشنٹ پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا پھر ہم انسلین پہ لے کے آتے ہیں لیکن وہاں پر یہ ہے پیشنٹ کہ اگر انسلین شروع کروائی ہے تو میڈیکیشن نہیں ایسا نہیں ہوتا میڈیکیشن بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے ساتھ انسلین بھی چلتی ہے یہ ٹائپ ٹو کی بات کر رہوں جبکہ ٹائپ ون میں ہم انسلین پہ لے کے آتے ہیں اور انسلین پہ ہی اس کو مینٹین رکھتے ہیں اس میں چار ٹائم اس کو انسلین دی جاتی ہے ہر کھانے کے ساتھ کیونکہ وہاں پر انسلین استعمال کرتے ہیں جو ایک ٹائم ہم رات میں لگاتے ہیں اس کے بعد ہر کھانے سے پہلے یا ایٹ لیسٹ میجر میل سے پہلے ہمیں انسلین دینا پڑتی ہے دوکٹ صاحب یہاں ٹریویل کوئسٹن یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان پیشنٹ فالو کرتا ہے ان انسٹرکشن کو کتنے پرسنٹ کرتا ہے کیونکہ آپ تو یہ چاہ رہے ہوتے کہ میں یہ دیکھوں کہ 24 آرز میں ون ڈرگ کے ساتھ کنٹرول کتنا رہا ہے تو ڈرگ کے ساتھ کتنا رہا اور تھری کے ساتھ تاکہ میں ٹائٹریٹ کرتے وے ایک ایسا کوکٹیل بنا دوں جس سے اس کی لائف اچھی گزرے اور کوالیٹی آف لائف بہتر ہو اس میں کتنا آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے دیکھیں اس میں دو تین فیکٹرز آ جاتے ہیں پیشنٹ کے ایک تو سب سے بڑی بات میں نے پہلے بھی کہا اس کا ایڈیوکیشن لیول جو ہے نا لیٹریسی لیول جو ہے اس کا وہ بہت زیادہ مقصد کام کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے فیملی میمبر کا ایٹیٹیوٹ اس کا بیہیویر پیشنٹ کا بیہیویر پیشنٹ اگر ڈیابیٹیز کنٹرول بھی کرنا چاہ رہے لیکن اس کا جو پیشنٹ کا جو ریلیٹیو مقصد اگر فرض کریں کہ خاتون ہے اس کا ہزبنٹ وہ نہیں چاہتا کہ یہ دوائیاں زیادہ استعمال کریں ٹھیک ہے نا تو اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ فیکٹر آ جاتا ہے لیکن جب پیشنٹ کو سمجھایا جاتا ہے کیونکہ اب یہ ڈیابیٹیز خالی ایک ڈیابیٹولوجسٹ کا کام نہیں ہے یہاں پر یہ ٹیم ہم پوری ٹیم ساتھ لے کے چلتے ہمارے پاس ڈیابیٹک ایجوکیٹر بھی ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے ایکسپرٹ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کارڈیولوجسٹ کی بھی مدد ہم حاصل کرتے ہم نیفرولوجسٹ کی بھی مدد حاصل کرتے تو یہ پیشنٹ کے بعض تین چار پیشنٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایجوکیٹر کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ پورا لائف سٹائل سے لے کر اور پوری میڈیسن سارا مقصد دے کے منرجمنٹ سمجھائیں اور بعض یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجولی بھی ہم پیشنٹ کو ایجوکیٹر کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو سمجھائیں تو پیشنٹ کو جب پر ایجوکیشن دی جائے تو پیشنٹ کوپریٹ کرتا ہے اس کو بتا دیا جائے کہ آؤٹکمز کیا ہوں گے اگر آپ کے انکنٹرول ڈیابیٹیز ہے تو پیشنٹ یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں ونڈرفول ڈوکر صاحب مجھے یہ بتائیے گا آخری کوسچن سے پہلے ایک کوسچن ہے میں نے گائنکالوجس کا انٹروی کیا انکالوجس کا کیا میڈیکل سپیشلس کا گیسٹر انٹرالوجس کا کارڈیالوجس کا سب اور درمیٹالوجس کا سب ایک بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ فوڈ شوڈ نوٹ بی یوزد اٹ شوڈ بی اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں کھائی ہو جا رہی ہے بس ہمارا چیز ہو گئی میں ایک ایک چھوٹی سی دیتا ہوتا ہوں کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو شاید ہمیں کول ڈرنکس لیا کرتے تھے آپ کو بھی سخت پتہ ہوگا ہمارے ٹیبل پر جب تک نہیں ہے تو اور آپ نے بھی کہ جنگ فوڈ میٹرز اس کے اندر اس کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے تو کیا کوئی ایسی ایویرنس کیمپین نہیں ہونی چاہی یہ پبلک میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹائی نیشنل سے ہماری اکانومی کو جھکڑا ہوتا ہے یہ بات بھی ہے لوگوں کا ہمارے پاس بعض دفعی ہوتا ہے کہ لوگ فرس کریں کہ میں مقصد دیکھ اپنی جاب سے آیا ہوں میں گھر نہیں جاؤں گا میں کوئی ایسی چیز لے لوں گا جو چلتے پھرتے کھا سکتا یہ جنگ فوڈ ہوں گے جو چلتے پھرتے کھائیں گے یہ چیزیں ویسے تو ہونا چاہیے کہ ہم تو گورنمنٹ بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک لیٹر دیکھا تھا جو کہ پاکستان انڈوکرین سوسائٹی نے گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھا تھا اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ سوف ڈرنگ اور جنگ فوڈ ہیں ان پر سپیشل ٹیکس لگائیں تاکہ لوگوں کا رجحان اس طرف کم ہو یہ لیٹر باقیدہ پاکستان انڈوکرین سوسائٹی نے گورنمنٹ کو لکھا ہے ٹھیک ہے تو ویسے تو ہونا چاہیے ان چیزوں کو آوائٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں لیکن بات وہی آجاتی ہے کہ جب ایڈ چل رہا ہو کہ کچن کو تالہ لگو اور فوڈ پانڈا وہ بلاؤ تو پھر تو یہی چیزیں چلیں گی بیکن صحیح کہ روک صاحب میں چاہوں گا کہ آخر پہ آپ اپنے ناظرین کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ میسج ڈائیبیٹیز کے حوالے سے ضرور دیں دو چیزیں ایڈ دیں اس میں سب سے پہلے تو بات میں جو کروں گا وہ ہائپر اور ہائپو گلائسیمیا کی بات کروں گا ہائپر اگر گلائسیمیا ہے تو اس میں تو کوئی اتنا زیادہ خدا نہ خاص کوئی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو رہی ہوں تو اس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے روجو کریں گے تو آپ آپ کو بتا سکے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر کوئی میڈیکشن آپ کا سکپ ہوئی ہے تو وہ آپ اس کو لے سکتے ہیں اور ہائپر آپ کا کنٹرول ہو جائے گا لیکن سب سے زیادہ جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ جو پرابلم ہوتی ہیں وہ ہائپو گلائسیمیا کی وجہ ہوتی ہیں جس میں کہ شگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ تو اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ پیشن انکانشن ہو جاتے یہاں پر جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ محسوس کر رہے ہیں سمٹمز آپ پتا ہونے چاہیے کہ دو چمچ چینی کے اگر آپ موہ میں ڈال لیں اور اس سے اگر آپ کے سمٹمز بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ آپ کی میڈیسن اس کو ایڈجیسٹ کر سکے لیکن اگر کوئی پیشنٹ انکانشس ہے اور آپ کے پاس اس وقت میڈیکل کی فیسٹری بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو صرف ایک کروٹ سے لٹا کے اس کے موہ میں شہد کا ایک چمچ ڈال دیں یہ قدرت کا نظام ہے کہ موہ پٹھیں ہیں وہاں پر جو خون کی نالیاں وہ شہد کو جذب کرنا شروع کریں گی اس کا گلوکوز لیول بہتر ہو جائے گا باقی سب سے بہتر چیز جو کہ میں ڈائیویٹک پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ ایک سادہ زندگی گزاریں ہر ایک چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں کھانے میں آپ لیتے ہیں دیفنیٹلی انسان اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں یہ نعمت لوں اگر ان کو آپ ساتھ اگر خدا نہ خاصہ آپ کو بلاڈ پیشر ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھیں اور اس کے ساتھ اگر سموکنگ ہے تو سب سے پہلا کام یہی ہے کہ آپ سموکنگ کو فوراں سے پہلے چھوڑ دیں کیونکہ آہستہ ہستہ ہم نے سموکنگ چھوڑنی ہے تو آہستہ نہیں چھوڑتی ہے چیزیں بہت سے کانسرپ سکلیر ہوئے خواتین حضرات آج کا ہمارا ٹیک ہوم میسیج ساری ڈسکیشن سے یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز ایک خطرناک بیماری ضرور ہے لیکن منیجی بیل اور منیجمنٹ تب ہی ہوگی جب آپ ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ اور چیک اپ نہیں جائیں گے آپ ٹریٹمنٹ کو فالو کریں گے اور سٹرکٹلی فالو کریں گے لانگ رن میں جہاں پہ جس طرح سے آپ کو ڈاکٹر ٹریٹ کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے تو ہم ہماری فیملی دونوں اس رسک سے باہر بھی آئیں گے اور اس رسک کو منیمائز بھی کر سکیں گے خواتین موسیقی موسیقی